اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری لیٹس نیوز سکولوں میں چھٹیوں کے مطلق محکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کے بارے میں ہے جی ہاں دوستو اس حوالے سے سبائی وزیر تلیم ڈاکٹر مراد راس نے بقاعدہ ایک ٹویٹ کر کے نوٹیفکیشن کے بارے میں وضاحت بھی دی ہے الحمدللہ دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم ان تلیمی نیٹ ورکس میں سے ہے جو سب سے پہلے ہنڈر پرسن آتھینٹیک اور لیٹس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس نیوز کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایڈوکیشن نیوز سے اپڈیر رہنا چاہتے ہیں ان سے روکسٹ ہے کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس ایڈوکیشن نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں دوستو محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سوشل میڈیا پر کورونا کے باعث سکولوں میں کل سے چھٹیوں کے حوالے سے وائرل ہونے والے نوٹیفکیشن کو جالی قرار دے دیا ہے اس حوالے سے سبائی وزیر تلین مراد راس نے بھی بقاعدہ ٹوئیٹ کے ذریعے اس نوٹیفکیشن کے جالی ہونے کی تصدیق کر دی ہے دوستو کورونا کے باعث بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے نوسر باز مافیا وائٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا گروپس پر سکولوں میں ایک ہفتے کی چھٹیوں کے جالی نوٹیفکیشن کو پھلا رہا ہے محکمہ سکول ایجوکیشن کی مطابق کورونا کے پیشے نظر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا سکولوں کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن اصل نہیں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر سکولوں میں چھٹیوں کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے محکمہ سکول ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن کو جالی قرار دیا دوستو سکولوں میں چھٹیوں کے بارے میں محکمہ سکول ایجوکیشن اور سبائی وزیر تلیم مراد راز کے ٹوئٹ کے حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹس نیوز اچھی لگے تو حوصلہ وزائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات